میں مشکور ہوں آپ سب بھائیوں کا میڈیا کے تشریف لائے ہیں آج ہمارا بہاولپورڈ ڈیویزن کا اجناس تھا جس میں ہمارے ڈسٹرک اور ڈیویزن کے تمام عہدہ داران تشریف لائے ہیں اور زیر صدارت جناب خانجار عزوان علم صاحب ہمارے ساؤت پنجاب کے سینئر نائب صدر ہیں تو اس میں ہم نے کچھ فیصلے کی ہیں کہ ایک سی سی کمیٹی میں جو اس وقت چیرمن صاحب نے اس کے بعد جو فیصلے اناؤنس کیے تھے اس میں تین اہم فیصلے تھے ایک جو منی بجٹ جو انہوں نے وہ کرایا ہے بلڈوز کر کے اپروف کرایا ہے اس کے لیے اسیمبلی کے اندر اور اسیمبلی کے باہر پروٹیسٹ وہ ہمارا بھرپور پروٹیسٹ ہوا اور چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دونوں جگہاں پہ خود پارٹیسپیٹ کی اب اسیمبلی کے اندر بھی اور اسیمبلی کے باہر بھی پھر دوسرا ہمارا پروٹیسٹ ہے چوبیس جنوری کو کسان مارچ ہوگا ہمارا تمام ڈیویجنل ہیڈ پارٹس پہ جس کے سلسلے میں آج میٹنگ بھی ہوئی اور تیسرا ہمارا ستائیس فروری کو لانگ مارچ ہوگا جو کراچی سے قائد آدم کے مزار سے شروع ہوگا اور اسلام آباد پہنچے گا آج کی ہمارے اس اجلاس میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو اسے اورگنائز کرے گی کہ یہ مارچ کہاں سے کہاں تک مارچ کرے کرے گا اور کہاں انہوں نے اسے اینڈ کرنا اور سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے اور وہ کمیٹی باقی بھی اس کے جو ہے سارے چیزوں کو فائنل کرے گی اور دوسری چیز جو ہے جو مین ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ جب دوائی کا وقت تھا اس وقت ہمیں ڈی اے پی جو ہے وہ تقریباً دس سے گیارہ ہزار روپے میں ہمیں فی بوری ملی ہے دیکھیں ڈیفرنٹ اپینین تو ہو سکتی ہے مگر پارٹی لیٹرشپ کے جب فیصلے ہوتے ہیں نا تو اس میں آج اللہ کے فضل سے تمام گروپس موجود تھے تمام گروپس اس جو ہمارا یہ پروگرام تھا تمام گروپس موجود تھے اور ان کی مشرابت سے یہ آج سب چیزیں اٹھائے ہوئی ہیں جو میں نے پہلے گزار کیا یہ بلکل ٹھیک بات کی آپ نے آپ دیکھیں کہ جب آپ باہر سے گندم لے رہے ہیں تو وہ آپ کو چار آزار سے اوپر پڑ رہی ہے تو پھر بھی تو آپ اپنا عوام کے لیے سبسیڈی کر کے دے رہے ہیں نا تو اپنے کسان کو وہی ریٹ ریٹ دے دیں اور پھر عوام کو سبسیڈی کر کے یعنی کہ کسان کا بھی فائدہ ہو عوام کو تو اسی ریٹ پہ ملے گی جو آپ سبسیڈی اب فوراں سے آپ نے منگائی ہے نا جی چوبیس سو روپی ایکس ریٹ پڑھا ہے اب آپ ڈسٹریبیوشن پورے ملک میں دیکھ لیں تقریباً چوبیس سو وی خرچہ آگیا ہے تو آپ کو تو وہی ریٹ عوام کو تو وہ دے رہی ہے نا گورنمنٹ سبسیڈی دے کر باہر کا کسان کیوں فائدہ اٹھائے اپنے کسان کو کیوں نہیں جو آپ کے لیے گندم دے رہے ہیں آپ کو روٹی کا دے رہے ہیں چاول دے رہے ہیں چینی دے رہے ہیں کپڑے آپ کو دے رہے ہیں کوٹن دے رہے ہیں سب چیز آپ کے لیے کر رہے ہیں تو اس روز بچارے کو کیوں مار رہے ہیں یہ مار رہے ہیں